یہ یہاں پر آج جو ہے ہمیں وزیراعظم میڈیا ٹاک کرتے نظر آئے ہیں رمضان کی بالکل آمد آمد ہے اس حوالے سے جو عبادات ہے رمضان کی خصوصی اس حوالے سے مساجد کا جو ایک ایس او پیس کا ٹوینٹی پوائنٹرز ہے وہ ہمیں دے دیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایمپلیمنٹیبل ہوگا ہر مسجد میں ایک کمیٹی بن سکے گی اور پھر وہ کمیٹی جو ہے ان ایس او پیس پر عمل درامت کروا سکے گی جو کہ بیس ایس او پیس رکھے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکھیں نیلم اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا اور کنسنسس سے کیا علماء اکرام کے ساتھ مل کے کیا تو جب فیصلہ حکومت نے دے دیا اور کنسنسس سے کیا تو پھر آپ یہ سوال کیوں اٹھا رہی ہیں یہ جو ایس او پیس ہیں اس پر عمل درامت کرانا صرف وزیراعظم کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں میڈیا اس میں اپنا رول رکھتا ہے میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس میں سوال جب شیل دیکھ بات جیمہ صاحب سوال تو بلکل بنتا ہے اور سوال اٹھانے کی وجہ بھی ہے کہ ہم یہ سوال آنے کی وجہ نہیں ہے وجہ بڑی عجیب سی ہے کیا ان پر آپ عمل درامت کروا سکیں گے یہ سوال ہے نیلم دیکھیں بات کرنے دینا پلیز آپ بات نہیں کرنے دیتی بار بار اچھا دیکھیں کوسچن یہ ہے کہ جب فیصلہ ہوا ہے تو سٹیٹ کیا نہیں کر سکتی لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں ہوں کنسنسل سے کنسنسل سے ہوئی تیہ ہوئی علماء اکرام اس میں شامل ہیں تو پھر ہم اس میں شکوک و شبات کیوں پیدا کر رہے ہیں دوسری بات میں یہاں بات کر رہا ہوں نیم ایشاہین خالد باٹ صاحب کے حوالے سے دیکھیں دنیا میں کرونا ساری دنیا میں آیا ہے ساری دنیا میں فیصلے ہوئے ہیں مودی صاحب نے فیصلے کیے یہاں پہ ٹرمپ نے فیصلے کیے یہاں آپ کہنے کے اٹلی میں سپین میں جرمن میں جاپان میں چائنہ میں فیصلے ہوئے کہیں بھی آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی گئی وہاں ڈاکٹرز نے آئے اور دوسرے جو کنسرن لوگ تھے ایکسپرٹ تھے وہ لوگ آئے اور حکومت نے فیصلے کیا ساری دنیا میں فیصلے کیا